السلام علیکم خواتین و حضرات نولیج لیپ کے تمام ناظرین کو دل سے خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں بادشاہ بہدر شاہ زفر کے ہاتھی کی وفاداری کا ایک ایسا قصہ پیش کریں گے جسے سننے کے بعد آپ سب بھی داد دیں گے ناظرین یہ کہانی پرانی ہونے کے ساتھ سچی بھی ہے یہ بات مغلوں کے دور کی ہے آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کا ایک ہاتھی تھا نام تھا اس کا مولا بخش یہ ہاتھی اپنے مالک کا بہت وفادار تھا ہاتھی خاصا بڑا تھا مگر بہت صحت مند بادشاہ زفر سے پہلے بھی کئی بادشاہوں کو سواری کروا چکا تھا فطرتا شریر اور شوق تھا ہر وقت مست رہتا تھا اپنے محوت کے علاوہ کسی کو پاس نہ آنے دیتا تھا یہ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شدائی تھا کلے کے قریب بچے اس کے گرد اکھٹے ہو جاتے اور مولا بخش ان کے ساتھ ساتھ کھیلتا رہتا پہلے بچے اسے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ اور وہ اٹھا لیتا بچے کہتے کہ ایک گھڑی یعنی ایک منٹ پوری ہونے سے پہلے نہ رکھنا وہ ایک گھڑی یعنی ایک منٹ تک ایسے ہی رہتا پھر بچے کہتے گھڑی پوری ہوئی تو وہ ٹانگ نیچے رکھ دیتا پھر وہ مقصود آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا کہ بچوں اب تمہاری باری آئی چنانچہ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے گھڑی پوری ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سر ہلاتا یعنی ابھی گھڑی پوری نہیں ہوئی جب وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوتا تو انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا جس دن بچے نہ آتے اس دن شور مچاتا مجبورن محوت بچوں کو بلا کر لاتا ویسے تو یہ بہت شوک ہاتھی تھا لیکن جب بادشاہ کی سواری کا موقع آتا تو بہت معدب اور سنجیدہ ہو جاتا جب تک بادشاہ صحیح طرح بیٹھنا چاہے کھڑا نہ ہوتا اٹھارہ سو ستاون میں جب انگریز قلعے پر قابض ہوئے اور بہدر شاہ زفر نے ہمائیوں کے مقبرے میں پناہ لی تو مولا بکش بہت اداس ہو گیا بادشاہ سے بچھڑنے کا اسے اتنا گم ہوا تھا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا قلعے کے نئے انگریز انچارچ سینڈرس کو یہ خبر ملی تو اس نے لڈو اور کچوریوں سے بھرے ٹوکرے منگوائے اور ہاتھی کے سامنے رکھے ہاتھی نے اپنی سونڈ سے وہ تمام ٹوکرے اٹھا کر پھینک دیئے سینڈرس کو گصہ آ گیا کہ یہاں تو ہاتھی بھی باگی ہے اس نے ہاتھی کی نیلامی کا حکم دیا ہاتھی کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا مگر کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا تھا پھر ایک پنساری نے اڑائی سو روپے کی بولی لگائی اور ہاتھی اس کے ہاتھ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا محوت نے یہ دیکھ کر کہا مولا بکش ہم دونوں نے بادشاہ کی بہت گلامی کر لی اب تو تجھے حلدی بیچنے والے کے دروازے پر جانا پڑے گا یہ سننا تھا کہ ہاتھی دھم سے زمین پر گرا اور مر گیا ناظرین ہاتھی کی وفاداری کا یہ قصہ بہت انوکھا ہے مولا بکش نے اپنے مالک کے علاوہ کسی کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور اس گم نے اس کی جان تک لے لی ناظرین یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں ہمیں دیجئے اجازت اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ ہم ہماری ہر دلچسپی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ